بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب کے لوگ کافلوں اور مسافروں کو لوٹنے میں بہت مشہور تھے ان کا یہ وطیرہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے علاقے کے کسی جنگل یا باقی آر میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور راہ گزرتے لوگوں کو لوٹتے اپنی طاقت کا مظہرہ کرتے پرانے وقتوں کی بات ہے ایک کافلہ عرب کے کسی ایسے ہی علاقے سے گزر رہا تھا جہاں اہل علاقہ ڈاکھوں کے روپ میں پہلے سے ان کی گھات لگائے بیٹھے تھے جیسے ہی عورتوں مردوں بزرگوں اور بچوں پر مستمل یہ کافلہ ان کی قریب پہنچا جنہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور تمام سمان لوٹنے کے بعد جاتے جاتے کافلے والوں کی طرف سے مضاہمت کرنے پر ان کے دو نہتے لوگوں کو قتل کر دیا اور تلواریں لہراتے فتح کا جشن مناتے فرار ہو گئے انقریب کافلے کے لوگ اپنے پیاروں کی موت کا دکھ مناتے روتے پیٹھتے اپنے کافلہ سلار کے نقش قدم پر آگے بڑھتے گئے لیکن کسی نے ان کی داد رسی نہ کی اور نہ ہی ان کی حق میں آواز اٹھائی گئی کچھ جنوں کی مسافت تیہ کرنے کے بعد یہ کافلہ رات گزرنے کے لیے ایک سہرہ میں ٹھہرا کافلے کی عورتیں کھانا پکانے کا انتظام کرنے لگیں اور مرد حضرات آگ جلانے کے لیے اردگرد سے لکڑیاں کٹھیں کا بندبست کرنے لگے رات کا وقت تھا اس لیے آگ کی روشن دور دور تک جا پہنچتی تھی کچھ راہ بٹکے ہوئے لوگ گھوڑ سوار انہیں آگ جلتی دیکھی تو اس طرف آ نکلے اب اس قسمت کے یہ یا قدرت کا کھیل ایک گھوڑ سوار وہی ڈاکو تھے جنہوں نے کافلے کو پہلے لوٹا تھا اور پھر ان کے دو افراد کو قتل کر دیا تھا یہ سب ہی نکاہ پوش ڈاکو کافلہ سلار کے پاس گئے اور بولے کہ ہم راہ بٹکے گئے ہیں اور بہت بھوکے بھی ہیں اگر کچھ کھانے کو مل جائے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے مناسب جگہ مل جائے تو بہت نوازش ہوگی کافلہ سلار نے فوراں لوگوں کو حکم دیا کہ جلدی جلدی مہمانوں کی خاطر توازح کی جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم سے غفلت کا مزہرہ نہ کیا جائے کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت آتے ہیں جب یہ ڈاکو اچھی طرح سے کھانا کھا چکے اور اپنی تھکاوٹ بھی دور کر چکے تو جاتے جاتے ایک ڈاکو کافلہ سلار سے بولا یقیناً اگر ہمارے چیروں پر نکاب نہ ہوتے اور آپ ہمیں پہچان لیتے تو کبھی ہماری اتنی خاطر مدارت نہ کرتے کیونکہ آپ جانتے نہیں ہو کہ ہم کون ہیں کافلہ سلار نے مسکراتے ہوئے کہا برخودار بے شک تم لوگ نے اپنی چیروں کو نکاب سے ڈھاپ رکھا ہے اور رات کا اندھیرہ بھی ہے لیکن میں تمہارے نکابوں کے اندر چھپے ہوئے چیروں کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں تم سب وہی لوگ ہو جنہوں نے پہلے ہمیں لوٹا تھا اور پھر ہمارے دو افراد کو قتل کیا تھا جن میں سے ایک میر اپنا سگا بھائی تھا کافلہ سلار کے بات سن کر ڈاکو چونک گئے اور بولے تو پھر سب کچھ جانتے کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کیا کافلہ سلار بولا یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اس دن ہم لوگ آپ کے مہمان تھے جو آپ سے ہو سکا آپ نے ہمارے ساتھ کیا لیکن آج آپ لوگ ہمارے مہمان ہو ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کیا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے وہی اس کا عجر دے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ